آج ہم منا رہے ہیں چکن روز ٹیٹ گھر پر اس کے لئے ایک کلو کا چکن لیا ہے میں نے اس پہ ایک کرس لگا دیا ہے کرس سے لگایا جاتے ہیں تاکہ میری نیشن آرام سے اندر تک چلا جائے اور کوک بھی اچھے سے ہو جائے اب اس کے بعد ہم اسے میری نیٹ کریں گے میری نیٹ کے لئے میں نے سب سے پہلے ایک بڑا بردن لے لیا ہے اس کے اندر ایک کپ تہی دالیں گے ہم اب ہم ایک چمچ لال مرش دالیں گے ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون ہی گوٹی مرش دالیں گے ایک ٹی سپون ہی کالی مرش دالیں گے اب ایک ٹی سپون بھونہ کٹا زیرہ دالیں گے اب ایک ٹی سپون دھنیا پورڈر دالیں گے اب ایک ٹی سپون کالی مرش دالیں گے اب ایک ٹی سپون گرم مسالہ دالیں گے اب ایک ٹی سپون تندوری مسالہ دالیں گے ایک چمچ نمک دالیں گے ان سب کو مکس کر دیں گے اس کو اچھی سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ایک نبو کا رز دالیں گے اور تین چمچ اترک لسن کا پیس دالیں گے اب ایک کٹوری ہر ادھنیو دال دیں گے اس کے ساتھ ساتھی اس سے اچھا سا ٹیسٹ آ جائے گا اور سمیل آ جائے گی کچھ پو آ جائے گی اب ہم یہ چکن اس میں ڈال کر اس کو مرینیٹ کریں گے مرینیٹ آپ چار گھنٹے کر سکتے ہیں یا پھر اوور نائٹ بھی کر سکتے ہیں فریج میں رکھ کر اور یہ جو مرینیشن کا مسالہ اس میں اچھے سے ایسے ہاتھ سے اندر تک ڈالیں گے تاکہ جو مسالے اندر تک جلس کر لیے ایگزورپ کر لے اور اس کا ٹیسٹ اچھا سا آ جائے جو یہ سارا مسالہ بھرا ہوا ہے اندر تک بھر دیں اب یہ ہمیں تین چار گھنٹے ہو گئے ہم اندر بھی ڈالیں گے اس کے تاکہ اندر سے بھی اچھے سے کوک ہو جائے اور اچھا سا سمیل آئے اب اس میں ہم نے یہ ایک ٹیماتر دالا ہے اندر دو سلائس کر کے آدھ کر کے اسے نا اندر تک اچھی سی گھوشپو آ جائے گی اور یہ ہم نے ایک پیاز لیا آدھی ابھی دالنا ہے آدھی بات میں آدھی ہم نے یہ اندر کر دی تو تو پڑے کر کے اور اب ہم اس میں ایک نیبو ڈالیں گے جب یہ پکے گا نا سلو فلیم پہ تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا سا آ جائے گا ابھی ہم کچن تھریڈ لے کر یا کوئی بھی موٹا دھاکہ لے کر اس کو بان دیں گے اس کو اچھے سباننا ہے اب ہم ایک موٹا پہنگ لے کر بڑا پہنگ جس میں پورا آ جائے تو چھمچ تیل ڈالیں گے وہ بہت تھیلیف ہے کم آئل میں بنتی ہے اب یہ ہم چکن ڈال دیں گے اور یہ جو باکی کا مہرے شکمیشن تھا وہ پیس کے اوپاسے ڈال دیں گے اب ہم اس میں جو بچی ہوئی دو پیاس تھی آدھی پیاس اور ایک کوٹا ماتر چار پیس کر کے ڈال دیں گے اسے سلو فلیم پہ تقریباً ایک سے سوا گھنٹہ پکائیں گے آپ چاہیں تو اوپن میں بھی پکا سکتے ہیں اسے اس میں بھی سوا گھنٹے ہی پکے گئے اب ہم اسے چیک کر لیں گے اور بیچ بیچ میں سے پلٹتے ہوئے کربٹے اس کی چینج کرتے ہوئے پکائیں گے اس کی جو یہ میری نشن اوپر ڈالتے رہیں گے جب بھی ہم اسے پلٹیں گے تاکہ یہ سب طرف سے چاروں طرف سے پک جائے یہ نیو کے بیچ میں سے کچھا رہ جائے دوست ادھر سے اب ہم نے اوپر ڈال دیا ہے اس لیے اس کا مسالے کا فلیور سب طرف آ جائے گا اب یہ ہمارا چکن کوک ہو گیا ہم نے نکال لیا اب اس میں باقی ایک پیاس دال دی ہے اور تین چار ہری مرچیں بیچ میں سلیٹ کر کے ڈال دی ہے اسے نا اچھا سا پلیبر آ جائے گا ہمیں ایک چکن کھائیں گے اس کے ساتھ سرب کریں گے اس کو بہت اس کا ٹیس بہت اچھا آتا ہے جب یہ ہماری مرچوں نے پیاس اس کے ساتھ سرب کرتے ہیں اب یہ ہم نے میری نیشن اس پہ ڈال دیا مرچوں اور پیاس کا اور یہ ہم تھریٹ کارڈ دیں گے اب یہ گھر میں بنایا ہے تو اندر سے بہت سوفٹ ہو اندر سے بھی ہم یہ نکال لیں گے جو نیبو ٹماٹو اور پیاز رکھی تھی اس کے ساتھ کھائیں گے بہت جیسٹ آتا ہے بہت جیسٹ آتا ہے لیکھیں اندر سے پورا پک چکا ہے